آج کل کے ہمارے اس بیزی اور انہیلڈی لائف روٹین میں ہمیں زیادہ تر اپنی ڈائیٹ اور اپنی ہیلڈ کا دھیان نہیں رہتا کیونکہ ہمارے پاس خود کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ہر وقت ہم اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا ہم نے یہ پروجیکٹ ٹائم پر کمپلیٹ نہیں کیا اور ایسی بھاگ دوڑ میں زندگی کی ایسی بہت سی ضروری ضرورتوں کو اگنور کر دیتے ہیں جن پر ہماری پوری لائف ٹکی ہوتی ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہمارا ہیلڈ اور ایک ہیلڈی ٹائیٹ اور ہیلڈی شیڈیول جس کے بارے میں ہم چاہ کر بھی دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں ہیلڈ اور ہارڈ سے جڑے ایسے کئی پرابلم جو ہمیں نیئر فیوچر میں کسی بڑی بیماری کے طرف دھکیل دیتے ہیں تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ہیلڈی فوڈ آئیٹمز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے ہارڈ کو ہیلڈی تو رکھی سکتے ہیں ساتھ میں ہارڈ سٹروپ جیسی سمسیا سے بھی بچ سکتے ہیں ویسے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہمارے دوارہ دی گئی یہ جانکاری جنرل بیسس پہ ہیں اسے اپنے روٹین کا حصہ بنانے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نولیج آف ہیلڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی رکھ سکے اپنی ہیلڈ کا بھرپور دھیان تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے آج کل کے سمائے میں سارے انیچریل ڈیت میں سے تیس پرتیشت دیت صرف ہارٹ پرابلمز کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں شامل ہوتا ہے غلط کھانا، غلط شیڈیول، ہائپرٹینشن اور ایسی اور بھی کئی چھوٹی بڑی وجہ ہیں لیکن آج یہاں کچھ ایسے ہی فوڈ آئیٹمز کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ ایسی سمسیاؤں کو فیوچر میں آوائیڈ کر سکتے ہیں اور انہیں بیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اپنے ہارٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اور ہارٹ ریلیٹڈ ایشو کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آنٹی آکسیڈنٹ فوڈ کا سیون کرنا ہوگا جو آپ کو ایزیلی ہمارے آس پاس مل جاتے ہیں جس میں پہلا نمبر آتا ہے بیریز کا کیونکہ یہ بہت زیادہ آنٹی آکسیڈنٹ فروٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں پائی جانے والا کولیسٹرول سب سے پہلے ہماری باڈی میں آکسیڈائزڈ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر ڈپوزٹ ہوتی ہیں یعنی ہر وہ فوڈ کو ریچ ان آنٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہارٹ کی پروبلم سے کو سو دور رکھ سکتا ہے اب جیسے بات کریں کالے انگوروں کی تو ان میں بھی آنٹی آکسیڈنٹ پروپرٹی کافی ہیلدی ماترہ میں پائی جاتی ہیں جو ہارٹ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ایسے کھانے جس میں فائبر کی سفیشنٹ ماترہ میں پایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے ہارٹ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کونسا فوڈ ہوتا ہے جس میں فائبر پایا جاتا ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے اس کا بھی جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں آگے ویڈیو میں اس میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایپل یعنی سیو لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سیو کے چھلکے نہیں اتارنے ہیں بلکہ ان چھلکوں سہید اسے کھانا ہے جس سے آپ کی بوڈی اور آپ کے ہارٹ کو بھرپور ماترہ میں فائبر مل سکے اس کے ساتھ ہی رسپیری اور ناسپاتی سٹرابیری جیسے فروٹس اور اسابیل بھی آپ کو ہارٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں اب اس فائبر والے کھانے کو کھانے کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس فائبر کی وجہ سے ہماری بوڑی کولیسٹرول کو ایبزارب نہیں کرتی ہیں ساتھ ہی ٹرائی گلیز رائیڈ کم ہو جاتا ہے جو شگر کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تھری سیلیڈ اب سیلیڈ تو شاید ہر کسی کو پسند ہوتا ہے کھانا اور اگر آپ کو پسند ہے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں پسند ہے تو اسے آج سے ہی اپنی پسند بنائیے اور اپنے ریگولر کے ڈائٹ میں شامل کیجئے کیونکہ سیلیڈ میں استعمال کیا جانے والا پتہ گو بھی کھیرا ٹماٹر گاجر یہ سب آپ کے ہارٹ کے لیے کافی بینیفیشل ہوتے ہیں ان میں آپ کو ریچ ماترہ میں فائبر تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی انٹی آکسیڈنٹ اور منرلز بھی بھرپور ماترہ میں مل جاتے ہیں اس سے آپ کا بڑھا ہوا ویڈ بھی کم ہوتا ہے ساتھ ہی بلڈ پریشر کو بھی کافی حد تک انڈر کنٹرول رکھتا ہے نمبر فور فروٹس اینڈ جوسز اس لیسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے فروٹس اینڈ جوسز جو آپ کے ہارٹ کے لیے کسی امرت سے کم نہیں ہوتے ہیں اس میں آل موسٹ آپ کے ہر طرح کے فروٹس جیسے ایپل سنترا انگور سبھی بینیفیشل ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے آپ کے ہارٹ کو نقصان نہیں کرتے ہیں ویسے آپ ان فروٹس کو جوز کے طور پر بھی لے سکتے ہیں بٹ زیادہ بہتر ریزلٹ کے لیے آپ کو اسے سالیڈ کے روپ میں کھانا زیادہ فائدہ کرتا ہے لیکن اگر آپ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اسے ڈریکٹ نہیں لے سکتے تو آپ جوسر کی مدد سے ان سیزنل فروٹس کا جوز بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کو منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ بھرپور ماترہ میں ملتے ہیں اور آپ اپنے ہارٹ کو سوست رکھ پاتے ہیں نمبر 5 اوٹس اس لیسٹ میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں اوٹس جسے آپ جائی کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور آج کل ٹی وی سے لے کر ہر جگہ آپ کو اوٹس کے ایڈز دکھائے بھی جاتے ہیں اور اس کے بینیفیٹس بھی بتائیں جاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اوٹس کا آپ کے ہارٹ کو ہیلدی رکھنے میں ایک اہم رول ہوتا ہے اور اسی لیے اس کی ایمپورٹنس کو سمجھتے ہوئے آج کل مارکٹ میں اوٹس فلور کافی ٹرینڈ میں ہیں اور لوگ اپنی ہیلد کا دھیان رکھتے ہوئے اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اب تک اپنے ہارٹ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو ان آئیٹمز کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کر کے اپنے ہارٹ کو اور زیادہ مضبوطی دے سکتے ہیں ایسے سبھی ویجیٹیبلز جو خرے اور پتیدار ہوتے ہیں آپ کے ہارٹ کے لیے ایک وردان کی طرح کام کرتے ہیں جیسے بات کریں اگر آج کے ٹائم میں کافی پسند کیے جانے والے بروکلی کے بارے میں جو کافی فائدہ مند ہوتا ہے ساتھی سپینچ اور پالک بھی سب ایسی پتیدار سبزیاں ہیں جو آپ کے ہارٹ پر کسی بھی طرح کا ایکسٹرا فیٹ نہیں جمنے دیتی ہیں اور اسے ہمیشہ ہیلدی رکھتی ہیں نمبر سیون سپراؤٹس اس میں آپ انکوری دالیں اور چھلکے والی دالوں کو لے سکتے ہیں جو آپ کے ہارٹ کے لیے کافی بینیفیشیل ہوتی ہیں ساتھی آپ راجمہ جسے کیڈنی بینز کے طور پر بھی جانتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کیڈنی بینز میں بھی یہ فائبر بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو آپ کی باڈی کے کولیسٹرول کا لیول کم کرتا ہے جس سے آپ ہارٹ سٹروک جیسے بریشانیوں سے یہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو بھی کافی ہیل دی رکھتا ہے اور ہڈیوں کو بھی کافی مضبوطی پردان کرتا ہے اس کو کھانے سے آپ کافی انرجیٹک بھی محسوس کرتے ہیں خود کو یعنی چھوٹا سا دکھنے والا یہ کیڈنی بینز لاکھوں بیماریوں کی دوا ہے نمبر ایٹ وول کرین آٹا اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ نے اکثر اپنے بھی گھروں میں دیکھا ہی ہوگا کہ عام طور پر جب کھانا بنایا جاتا ہے تو آٹے کو سب سے پہلے چھلنی کے استعمال سے اس کے چوکر سے الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس فریش آٹے کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں لیکن وہ آٹا کہیں نہ کہیں ایک طرح سے میدہ ہو جاتا ہے اور اس کے سارے پوشک تدو اس چوکر کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ آٹا چوکر کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے ہارٹ کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے ساتھ ہی پیٹ کے لیے ڈائجیشن کے لیے بھی کافی بہتر ہوتا ہے ساتھ ہی آپ بہت زیادہ باریک آٹے کے استعمال سے بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ آٹا جتنا زیادہ باریک ہوتا ہے اس میں سے چوکر والا پارٹ اتنا ہی زیادہ کم کر دیا جاتا ہے جو کہیں سے بھی آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ چوکر والے آٹے کی روٹیوں کو ہری پتیدار سبزیوں کے ساتھ کھاتے ہیں یا کسی ہارٹ پیشنٹ کو سرف کرتے ہیں تو یہ ان کے اور آپ کے لیے سونے پر سہاگا جیسی بات ہو جائے گی یعنی یہ ان کے ہارٹ کے لیے ایک امرد کی طرح کام کرے گا اور فیوچر میں ہارٹ کی سمسیاؤں سے دور رکھے گا نمبر نائن لو فائٹ ملک لو فائٹ ملک جسے عام طور پر سکیمڈ ملک یا سپریٹڈ ملک کے طور پر جانتے ہیں یعنی ایک ایسا دودھ جس میں سے سبھی طرح کے ملک فائٹ کو پہلے ہی ریمو کر دیا جاتا ہے ایسے ملک آپ کے ہارٹ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں اگر آپ لو فائٹ سویا ملک کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کافی فائدمند ثابت ہوتا ہے ہارٹ کی کیر میں ساتھ میں اس ملک کی مدد سے آپ ٹوفو بھی بنا سکتے ہیں اور اسے اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ہارٹ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے نمبر ٹین گرین ٹی گرین ٹی ہمارے ہارٹ کے لیے کافی اچھی ڈرنک ہے اس کے ساتھ ہی آپ ارجون ٹی کا بھی سیمن کر سکتے ہیں اور اپنے ہارٹ کو سوست رکھ سکتے ہیں ان دونوں ڈرنک میں جہاں آپ کو بھرپور مادرہ میں انٹی آکسیڈنٹ ملتا ہے وہی ان کی ہیلنگ کیپیسٹی بھی کافی اچھی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے ہارٹ کے لیے کسی آشروات سے کم نہیں ہے تو یہ کچھ ایسے فوڈس آئٹم ہیں جن میں سے کچھ نہیں تو ایٹلیس تین چار فوڈ آئٹمز کو آپ اپنے ریگولر کی ڈائٹ میں شامل رکھ کر ہارٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دے ہمارا یہ ویڈیو ایک جنرل پیٹن کے آدھار پر بنایا گیا ہے اور اسے اپنے ریگولر کی ڈائٹ کا حصہ بنانے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے کنسٹ ضرور کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل نولیج آف ہیلت کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہیلت سے ریلیٹڈ ایسی اور بھی جانکاریاں ہم آپ تک پہنچا سکے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی